اسلام علیکم آن لائن لرننگ ان اردو میں آپ سب دوستوں کو ایک بار پر خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے نومان الدین آج سے چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ہم گوگل ڈرائیف کے بارے میں بات کریں گے تو آج وہی دن آ گیا ہے کہ ہم گوگل ڈرائیف کے بارے میں بات کریں گے گوگل ڈرائیف کیا ہے گوگل ڈرائیف کو کس طرح یوز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو گوگل ڈرائیف کی تھوڑ ڈیفینیشن کرتا ہوں گوگل ڈرائیف ایک گوگل کا ایک پروڈکٹ ہے جس میں ہم اب ہمیں سٹوریج ملتا ہے جو ہم کسی ڈاکومنٹس کو سیف کر سکتے ہیں ای میل کے علاوہ ای میل کے میں نے آپ کو پہلے گا 15 جبی آئے تک آپ کو دے سکتا ہے لیکن گوگل ڈرائیف بھی آپ کو 15 جبی پروائیڈ کرتا ہے تو اس گوگل ڈرائیف میں اور ای میل کی سٹوریج میں تھوڑی سی ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس ہے کہ گوگل ڈرائیف میں آپ 10 جبی تک فائل ایٹ اٹائم سیف کر سکتے ہو مطلب آپ کے پاس ایک فائل ہے اس کے سائز جو کہ 10 جی بی ہے تو آپ اسے 10 جی بی اٹ اٹائم اپلوڈ کر سکتے ہو لیکن جی میل میں آپ صرف 25 ایم بھی اپلوڈ کر سکتے ہو 25 ایم بھی سے زیادہ اپلوڈ نہیں کر سکتے یہی ڈیفرنس ہے تو گوگل ڈرائیف میں آپ ویڈیوز بھی سیف کر سکتے ہو وہ آپ کو پرسنل ہے آپ کی کوئی بھی اس کو اس تک نہیں پہنچ سکتا لیکن اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہو تو گوگل ڈرائیف یوز کرو اگر پرسنل کیلئے یوز کرنا چاہتے ہو گوگل ڈرائیف سے اور فائدہ یہ ہوتا ہے آپ جس جگہ پہ بھی ہو آپ کے پاس آپ کی فائل موجود ہوں گے آپ کی ویڈیوز موجود ہوں گے آپ کی اڈیوز موجود ہوں گے بہت کچھ موجود ہوگا لیکن ابھی بات یہ تو میں نے بہت کی ابھی طریقہ سکھتے ہیں کس طرح گوگل ریگ کو یوز کرتا ہے سب سے پہلے مجھے یہاں پر ایک سکوئر ہے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد مجھے جی میل پر کلک کرنا ہے کیونکہ جی میل کے بغیر ہم نہیں جا سکتے جی میل پر میں نے کلک کیا تو اب میں اپنے سائن این کروں گا جو کہ کل میں نے یہ ای میل بنائی تھی جو کہ آپ کو ساید ہو سکے آپ کو اگر پتا نہ ہو تو دسکرپشن میں میں نے لنک دیا وہاں پر جا کے آپ پتا کر سکتے گی جی میل اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں تو چلو میں نے اس پر کلک کر دیا اس پر کلک کرنے کے بعد مجھے پاسورٹ پھانگ رہا ہے تو میں اپنا جو پاسورٹ جو میرا پاسورٹ ہے وہ میں انٹر کرنا چاہتا جب میں نے پاسورٹ انٹر کی تو میری جی میل اکاؤنٹ کھل جائے گی تو جی میل اکاؤنٹ کھل جائے گی تو اس کی مدد سے ہم گوگل ڈرائیف میں جائیں گے گوگل ڈرائیف میں آپ بہت سارے فائل سٹور کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ہی جی میل اکاؤنٹ تو ان سب کو چھوٹ کے مجھے اس سکوئر پہ پھر کلک کرنا پڑے گا سکوئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ اپشنس آئیں گے لیکن آپ نے صرف ڈرائیف پہ کلک کرنا ہے جب میں نے ڈرائیف پہ کلک کیا نیا وینڈو کل جائے گا اس گوگل کروں کے اندر ہی تو اس وینڈو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گوگل ڈرائیف کا گوگل ڈرائیف کا فرنٹ پیج آ گیا یہاں پہ آپ کو گوگل کس انسٹرکشن بتا رہا ہے کہ سیف سٹوریج فار آل یور فائل یو گیٹ 15 جی بی فری آف فوٹو داکومنٹس این مور فوٹوز آور ڈاکومنٹ مور کا مطلب ہے یہاں پہ ویڈیو اگر آپ ویڈیو آڈیو جو بھی فائل آپ کو چاہے تو آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں یہ تھا گوگل کی طرف سے فرسٹ ابھی میں اسے یہاں پہ کلک کروں گا تو دوسرا آ گیا کیپ یور فائل سیف ان ایکسیسیبل اب جہاں پہ بھی ہو آپ کی فائل آپ کے ساتھ ہوں گی آپ کے پاس صرف نیٹ کی ضرور ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہو تو آپ اپنی فائل تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہو لیکن میں نے آپ کو پھر بتاؤ کہ جی میل میں آپ ویڈیوز نہیں سیف کر سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں لیکن 25 ایم بی سے زیادہ ویڈیو کی سائز ہو گئی تو وہ اپلوڈ نہیں سکتی جی میل میں لیکن گوگل درائیو میں 10 جی بی تک آپ سپیس آپ کو 10 جی بی اٹ اٹ اٹائم آپ اپلوڈ کر سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہے بیک اپ یور ایمپورٹنٹ آئٹمز فرم فوٹوز ان ویڈیوز تو ریسیپینٹ انڈاکومنٹ ان ایکسس دیم فرم اینی دیوائیس آپ موبائل سے اسے ایکسس کر سکتے ہیں لپ ٹاپ سے کمپیوٹر سے کسی بھی دیوائیس سے کت سکتے ہیں انڈروائیٹ ہو آئیس ہو جو بھی ہو تو سوری یہاں پہ ارگنائز جور آئٹم اپنی آئٹم کو ایک فولٹر میں بنا سکتے ہو میں آپ کو ابھی طریقہ سکھا ہوں گا کس طرح فولٹر میں بنا سکتے ہیں پھر مجھے یہاں پہ نیکسٹ گیٹ سٹارٹ ٹیک می ٹو ڈرائیو یہاں پہ بس ابھی ڈرائیو گوگل ڈرائیو کا پیچھ کھل گئے تو ابھی گوگل ڈرائیو کا پیچھ کھلنے کے بعد میں آج کا ابھی اس میں کچھ فولٹر سے کچھ فائل اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کس طرح کریں گے اس کے لئے بہت سمپل طریقہ ہے پہلے ہم ایک فولٹر بناتے ہیں ٹھیک ہے اس فولٹر بنانے کے بعد پھر ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ کس طرح گوگل ڈرائیو کو گوگل ڈرائیو میں اپنی ڈاکومنٹ ڈال سکتے ہیں چلو پہلے میں منیمائز کرتا ہوں یہاں پہ ایک فولٹر بناتا ہوں اس کا نام میں رکھتا ہوں نیکسٹ ٹیسٹ میں نے نیکسٹ یہ ہے لیکن اس میں ابھی میں کچھ فائل ڈالنا چاہتا ہوں رائٹ کلک کر کے میں جھے فیلر ڈاکومنٹ مائکروسافٹ ڈاکومنٹ کا ایک فائل بنانا ہے سپوز جو بھی میں نے نام دے دیا یہاں پہ میں اپنا نام دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے ابھی میں اس کو اس کی اپنے سیف کرتا ہوں یہ میرا فولٹر ہے یہ میرا وہ فولٹر ہے جس میں میں اپنی ڈاکومنٹ میں نے اپنے ویڈیوز یا پکچرز یا ڈاکومنٹ آپ جو سیف کرنا چاہتے ہو لیکن میں صرف ٹرائل بیس کے لئے یہ کرتا ہوں تو مجھے اس کو کیا کرنا چاہئے یہاں پہ ڈریک بھی کر سکتا ہے لیکن ڈریک کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ یہاں پہ رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو بہت اپشان آتے ہیں ایک ہوتا ہے نیو فولٹر یہاں پہ آپ رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ پاس ایک پہلا ہے نیو فولٹر پھر اپلوڈ فائلز پھر اپلوڈ فولٹر یہ تین چیزیں جو ہے میرے پاس important ہے تو ہمیں اس کو یوز کرنا ہے ابھی پہلے میں یہاں پہ فولٹر بنا تھا فولٹر اس نے کا نام دیتا ہوں میں اس کو نام دیتا ہوں ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ پہلا ٹیسٹ ہے گوگل ڈرائیف کے لئے میں جو ویڈیو ٹیٹوٹر بنا رہا ہوں یہاں پہ میں نے create کلک کریں جب میں نے create کر دیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فولٹر بن چکا ہے فولٹر کو میں دبل کلک کرتا ہوں دبل کلک کرنے کے بعد یہ بلکل خالی ہے پھر یہاں پہ رائٹ کلک کر سکتے ہو اپلوڈ فولٹر اگر آپ کے پاس پورا فولٹر سیف کرنا چاہتے ہو پورا سیف فولٹر اور اگر آپ فائل سیف کرنا چاہتے ہو تو صرف فائل تو میں کہاں نہاں لکھتا ہوں اپلوڈ فولٹر تو مجھے یہ پہ 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 کھل جائے گا میں جاؤں گا جہاں پہ میرے فولٹر میں نے یہ نیو فولٹر ابھی جو بنایا ہے یہاں پہ لکھائیں next تو میں اس پہ کلک کر کے open کروں گا open کرنے کے بعد اس کونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلوڈ ہو رہا ہے لیکن یہ تو ایمٹی ہے یہ تو بہت جد اپلوڈ ہو گیا لیکن اگر آپ کے پاس 10GB تک سائز ہے تو آپ اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مشکل بات نہیں یہ طریقہ پہلا طریقہ اپلوڈ کرنے کا پھر مائی ڈرائیف پہ جائیں گے مائی ڈرائیف پہ جائیں گے تو آپ یہاں پہ فولٹر ہے اس پہ میں نے ڈبل کلک کر دیا تو یہ میرا اریجنال فولٹر تو یہ ڈاکومنٹس فائل اگر میں اسے یہاں پہ اوپن کر سکتا ہو اگر اوپن نہیں کرنا چاہتے ہو تو میں اسے ڈاؤنلوڈ کر رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ پریویو اوپن ویب شیئر آپ کی دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو جو جی میل کی تروں اور گوگل رائیف کی تروں شیئر کر سکتے ہو پھر لکھا ہے گٹ شیئرے بل لنک آپ لنک بنا سکتے ہو ہو تاکہ کوئی بھی آپ کی اس گوگل رائیف کو ایکسید کر سکتا ہے لیکن یہ آپ کی ڈیپینڈ ہے آپ کو اگر آپ اپنی فائل سپیسیفک فائل صرف یہی فائل جو میں نے ابھی بنایا ہے اس پہ پہنچ جائے گا جس کے ساتھ آپ نے اپنے شیئر لنک کیا پھر موف ٹو پھر ایڈ سٹار مطلب آپ ایمپورٹن ہے پرسنل ہی آیا ہے آپ زیادہ یوز کرتے ہیں ایڈ سٹار رینیم ویو ڈیٹیل فائل منیج ورڈن میک کوپی ڈاؤنلوڈ تو میرا کام ہے ڈاؤنلوڈ پہ ڈاؤنلوڈ پہ میں نے کلک کر دیا تو اب یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا تقریبا چند سیکنڈ میں ڈاؤنلوڈ ہو ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو یہ تہاں پہلا طریقہ پھر میں بیک جاتا ہوں مائی ڈرائیف مائی ڈرائیف میں یہ طریقہ ہے ابھی دوسرا طریقہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے اس کو کسی فولڈر کو اپلوڈ کرنے کے لئے کیا ہے مجھے اس کو منیمائز کرنا پڑے گا پھر یہ میرا فولڈر ہے اسے سیلیکٹ کر کے ڈریک کروں گا گوگل کروم میں اور یہاں پہ پریس یہاں پہ اسے جو کہ سیلیکشن کو ختم کروں گا ختم کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فولڈر جو ہے سیب ہو چکا ہے جب میں نے اسے ڈبل کلک کیا ہے پھر وہی جو میں نے ڈاکومنٹ سیف کی تھی تو پھر میں واپس بیگ جا کے اپنے ڈرائیف میں جاؤں گا تو یہ طریقہ ہے اپلوڈ کرنے کا اب میں آپ کو پھر ایک بار بتاؤ کہ آپ اپنی 10 جی بی تک سپیس اٹھ ٹائم سٹوریج جو اس میں ڈال سکتے ہو مطلب آپ کے ایک ویڈیو ہے آپ کی فائلز ہے آپ کی کچھ ڈاکومنٹس ہے آپ کی کچھ پکچرز ہے اس کے سائس 10 جی بی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یہ 10 جی بی اٹھ ٹائم میں ایک ہی فولڈر میں سیف کروں اور ایک ہی ٹائم میں تو بلکل کر سکتے ہیں اس کو سلیک کر کے سلیک کرنے کے بعد گوگل ڈرائیف کی اندر جو اس ڈسپلی ہے اس میں ڈالے تو آپ کو گوگل ڈرائیف بلکل سیف ہو تو ہاں ہاں ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کا بطن ضرور دبا ہے اور میرے چینل کو سبسکرپ کرنا مت بولیے گا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی جی میل کے دین کو کس طرح چینج کریں گے تب تک کے لئے اپنی دوست ممالدین کو اجازت تجیب پر ملیں گے اسے چینل پر اللہ حافظ